مزر اعظم کی زیر سلدارت وفاقی کامینہ کے اجلاس کا اعلامیہ جاری جاری اور مشکول جگری والے پائلٹس کے بارے میں تحقیقات جلد مکمل کرنے کی ہدایت اجلاس میں ائر مارشل ارشد نلی کو پی اے کا چیف ایک ایزیکٹیو تاہیونات کرنے کی منظوری پاکستانی قیدی شاریخ رزا کی برطانیہ حوالگی کا ایجنڈا واپس ایف ایٹی ایف سے مطالق کمپنیز ایک دوہزار سطرہ میں مجبدیزہ ترمیم کا معاملہ بھی مؤخر کر دیا گیا کرونا کی روک تھام سے مطالق انسی ایو سی کی کارکنگی کو سراہا وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراس کہتے ہیں جالی لائسنس والے اٹھائیس پائلرز کو ناکری سے نکال دیا گیا ہے تمام مشکوک لائسنس سابقہ دور میں جاری ہوئے معاشر نقصانات کے باوجود ٹیکس فری بجٹ پیش کیا گیا کرونا سے نمٹنے میں ان سی او سی نے اہم کردار ادا کیا دیگر ممالک کے مقابلے میں کرونا سے پاکستان بہت کم متاثر ہوا احتیاطی تطابیر پر عمل نہ کیا تو عید الازحاہ پر وبا پھیلنے کا خدشہ ہے بجائے اس کے ملک کو آگے لے جانے کے ملک کو وہ پیچھے دھا کھیلتے ہیں بجائے انسٹیوشنز ڈیولپ کرنے کے وہ ذاتی گینگز کو پیٹرنائز کرتے ہیں پرموٹ کرتے ہیں اپریٹ کرتے ہیں وفاقی وزراء شبلی فراز اور علی زیدی کی ازیر بلوچ اور سانحہ بلدیہ فیکٹری کی جے آئی ٹیز پر اہم نیوز کانفرنس ساسی فلی زرداری کے انٹرویو ازیر بلوچ اور دیگر کے حلف لینے کی ویڈیوز دیکھا دی ازیر بلوچ کے سر کی قیمت واپس لینے کا سندھ حکومت کو ناٹفکیشن بھی سامنے لے آئے شبلی فراز کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے سندھ کے عوام کے مفادات کو نقصان پہنچایا ہے زیر بلوچ صاحب فرماتے ہیں سینیٹر یوسف بلوچ کے کہنے پر سینیٹر یوسف بلوچ کے کہنے پر وزیر اعلی سندھ قائم علی شاہ اور فریال تالپور سے ملا اپنے خلاف ہیڈ ونی ختم کروانے کا کہا جو کہ فریال تالپور اور آسف علی زرداری کے کہنے پر ختم کر دی گئی وفاق نے سندھ حکومت کے جے آئی ٹیز پر سوالات اٹھا دیئے علی زیدی کہتے ہیں میرے پاس جو جے آئی ٹی ہے اس کے ہر صفحے پر وزیر بلوچ کے دستخت ہیں سندھ حکومت نے جو جے آئی ٹی جاری کی وہ الگ ہے جے آئی ٹی میں یہ چیز نہیں کہ کس کے کہنے پر کیا کارروائی کی گئی جے آئی ٹی میں لکھا ہے کہ کیسے تھانے بکتے تھے بلدیا فیکٹری جے آئی ٹی رپورٹ میں پولیس کی نا اہلی کا ذکر کیا گیا ہے سرکاری دستاویزات پر کوئی موہر ہوتی ہے ہم نے تمام دستختوں کے ساتھ جے آئی ٹی رپورٹ پولی کی سوال یہ ہے اگر کسی دستاویز پر دستخت نہیں تو وہ ان کو کس نے دی ترجمان سندھ حکومت مرتضی بہاب کردے عمل بولے میں کسی کاغذ پر لکھ دوں علی زیدی کا ذہنی توازن درست نہیں کاغذ پر لکھنے سے نہیں ڈاکٹر کی بات کو مانا جائے گا علی زیدی نے بڑے بڑے اعلانات کیے کھودا پہاڑ نکلا چوہا جب پاکستان آیا ہوں لندن سے تو وفاقی اداروں کے خط پہ آیا ہوں اور میں دوران تفتیش دو دن سندھ گورنمنٹ کا کوئی بھی آدمی ماں نہیں تھا سارے وفاقی اداروں نے مجھ سے تحقیقات کی اور اس کے بعد میں کلیر ہوا ہوں اب آپ کیا کہیں گے مجھے بتائیں وفاقی حکومت کو تنقید پسند نہیں علی زیدی وفاق اور صوبوں میں تفریق نہ ڈالیں ان کو اصل دکھ میری تقریر کا ہوتا ہے یہ میرا مائک بند کر سکتے ہیں لیکن میرا مو نہیں عبدالقادر پٹیل کی پریس کانفرنس سعید غنی بولے یہ لوگ وزرعظم کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کہتے جی آئی ٹی بن گئی حکومت کا کام ہے عدالت میں پیش کرے ہمیں پی ٹی آئے والوں سے نہ ملایا جائے وہ بڑے جھوٹے لوگ ہیں تبدیلی سرکار نے معیشت تباہ کر دی احتساب کے دعوے دار خود مافیاز کی سرپرستی کر رہے ہیں حکومت نے ایک بھی وعدہ وفا نہیں کیا رحمہ نونلی غاج آصف کا حکومت پر تنز کہتے ہیں جب ہم بجلی کے منصوبے لگا رہے تھے تو موجودہ وزرعظم بل جلا رہے تھے بجلی آج بھی ضرورت سے زائد مقدار میں موجود ہے مگر پھر بھی مہنگی ہوتی جا رہی ہے رحمہ نونلی کے حسن اقبال کہتے ہیں وزرعظم نونلی کے منصوبوں کا فیتہ کاٹ رہے ہیں یہ وہ حکومت ہے جو دو سال سے بغیر ڈیویلمنٹ کے کام کر رہی ہے اس حکومت نے ہمارے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا نہ اہل حکومت کی وجہ سے ملک پیچھے کی طرف جا رہا ہے نہ لائق اور نہ تجربہ کار وزرعظم کی وجہ سے میشت تباہ ہو گئی نیپال بنگلہ دیش اور افغانستان ہم سے آگے نکل گئے ہیں مائنس ون جماعت کے اندر سے ہوتا ہے باہر سے نہیں ہوتا یہ جزعظم صاحب کسی نے بتایا نہیں ہے ان کو کچھ خدشہ ہوا کیسی بات ہونے لگی ہے انہوں نے پہلے کہا کہ میرے لہوا جوئیس نہیں ہے ترسندی میں آگے کہا جی مائنس ون آپوزیشن کو میں نہیں کرنے تو یہ پیچھا نہیں چھوڑوں گا ہمارا مائنس ون سے کوئی تعلق نہیں ہے مائنس ون نہ اس ملک پہ پہلے ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے حکومت کے ہر شعبے میں کرپشن ہے ایک جگہ بتا دیں جہاں کرپشن نہیں عثمان بزدار نے پنجاب میں نون لیگ کو جتنا فائدہ دیا وہ نون لیگ والے خود نہیں لے سکتے تھے مریم نواز ہماری لیڈر ہیں وہ اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ خود کریں گی سابق عزیز عظم شاہد خاقہ نباسی کی کیابنل لائیوید انیخہ میں خصوصی گفتگو بولے پی ٹی آئی کے دو ممبران مائنس ون چاہتے تھے انہوں نے اسمبلی تقاریر میں بہت چاپلوسی کی کراچی میں شدید گرمی کے دوران بترین لوڈ شیڈنگ لیا خطاباد گارڈن گلشن اقبال نورٹ کراچی سامیت بیشتر علاقوں میں بجلی کی آنکھ مچھولی جاری کہ الیکٹرک کی جانب سے عمل اخدامات نہ کیے گئے شہری رات گئے بجلی کی موتلی گرمی اور شدید لوڈ شیڈنگ سے پریشان کس کی ذمہ داری ہے تو انہوں نے کہا ہم کے الیکٹرک کو نہیں جانتے ہم ہمیں نہیں پتا یہ کون لوگ ہیں اور ہم کراچی والوں کی بجلی کے ذمہ دار نہیں ہیں یہ عمر ایوب خان نے مجھ سے خود کا ہے اسے میں نے اپنوں کو یہ بات بتا دی ہے ریکارڈ پر آ جائے تھا کراچی میں تحریک انصاف کا کے الیکٹرک کے ہیڈ آفیس کے باہر دھرنا ایم ای آمیر لیاقت اپنے ہی وزیر عمر ایوب پر برس پڑے کہتے ہیں بجلی مسئلے کا کہا تو عمر ایوب کا جواب تھا کہ کراچی کے مسئلے سے تعلق نہیں یہ کالی بھیڑیں پارٹی کو نقصان پہنچا رہی ہیں کہ الیکٹرک والے بھول جائیں کہ حساب نہیں لیں گے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے پانی کا بہران بھی پیدا ہو گیا ہے لوگ پھٹ پڑے تو روک نہیں سکو گے لاہور میں ایدالعزہ سے قبل مہنگائی کی دازہ لہر سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں انتظامیہ سرکاری ریٹ لسٹ پر عمل درامت کروانے میں ناکام دکاندار بھل اور سبزیاں منمانی قیمتوں پر فروغ کرنے لگے ٹوماتر اور سبز مرچ ایک سو روپے فی کلو میں فروغ لہسن دو سو اور ادرک چار سو روپے کی کلو ہو گئی عام ایک سو ساٹھ آلو بخارہ اڑھائی سو اور خوبانی ایک سو نوے میں فروغ مزریعال پنجاب عثمان بزدار کسوبے میں آٹے سمیت اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں استحکام کے لیے تمام انتظامی اقدامات کے ہدایت کہتے ہیں آٹے کی قیمت میں خودساختہ اضافہ کرنے والوں کے خلاف بلا تفریق کا روائی ہوگی موجودہ حالات میں عام آدمی کے مفادات کا پورا تحفظ کریں گے کسی کو عوام کا استحصال نہیں کرنے دوں گا شہباز شریف کی سیاست بند کمروں سے خطبازی اور بیان بازی تک محدود ہو گئی وہ اپوزشن لیڈر کی حصیت سے عملی سیاست میں حصہ لیں تو زیادہ بہتر رہے گا وزر اقتلات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا شہباز شریف کے سپیکر قومی اسمبلی کو لکھے گا ایک خط کا رد عمل کہتے ہیں شہباز شریف میریہ کی آزادی کے چیمپئن کے چکر میں چاچا خامخا بننے کی کوشش نہ کریں جماعت اسلامی کا ملکی حالات کو بدحالی سے خوشحالی میں بدلنے کے لیے بھرپور تحریک چلانے کا اعلان سراز الحق کی زیر صدارت مجلس عاملہ اجلاس میں ملکی حالات پر متفقہ قرارداد منظور وزر اعظم نے سیاسی اقتصادی محاذ پر قوم کو سخت مایوس کیا حکمران اقلیتوں کے لیے نمائشی اخدامات بند کریں اور قومی اداروں کی نجکاری روکی جائے کرونا سے چھٹکارے کے لیے صوبے اور وفاق منصوبہ بنائیں لاہور ہائی کورٹ نے منی لانٹرنگ کیس میں شہباز شریف کی عبوری زمانت میں سولہ جولائی تک توسیح کر دی عدالت نے اپولیشن لیڈر کی حاضری معافی کی ترخواست بھی منظور کر لی شہباز شریف کی صحت مکمل ٹھیک نہیں وہ سنجیدہ بیماری سے گزر رہے ہیں ان کا عوام میں اس صورتحال میں آنا خطرناک ہو سکتا ہے وکیل کا موقع ایٹی سی کراچی میں تاجر کے اغوا براہت آوان اور قتل کے کیس میں عزیر بلوچ پر فرد جرم عائد ملزم کا صحت جرم سے انکار عدالت نے ملزم کے انکار پر آئی اور گواہان کو نوٹسز جاری کر دی ہے آئندہ سماعت پر گواہان کو پیش کرنے کا حکم مقدمے میں عزیر بلوچ کے بھائی اور دیگر گرفتار ملزمان پر پہلے ہی فرد جرم عائد کی جا چکی مرید عباس کی بیواز زارہ عباس نے انصاف کے لیے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹا دیا عدالت نے اہم ملزم عادل زمان کی زمانت پر رہائی کے غلاف اپیل کی سماعت دو ہفتوں کے بعد مقرر کر دی عدالت نے آئندہ سماعت پر دلائل طلب کر لیے ملزم عادل زمان مرید عباس کی قاتل کا قرائم پارٹنر تھا سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ کل ادم قرار دے کر ملزم کو جیل بھیجا جائے ادرخواست میں موقف توشہ خانہ ریفرنس میں سابق مزرعظم کی تلوی کا اشتہار جاری نواز صریف کو پیش ہو کر ریفرنس کا جواب دے رہے کے لیے سترہ اگست تک آخری موقع احتساب عدالت نے آصف علی زرداری کے وارنٹ گرفتاری بھی نیب کو ارسال کر دیئے سابق صدر کے پچاس ہزار مچلکوں کے ساتھ قابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے اگر زرداری ایک زامن کے ساتھ پیش نہ ہوئے تو گرفتار کیا جائے وارنٹ کا مطلب سابق صدر آصف علی زرداری اور فریال تالپور کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس پر فردے جرم کے کارروائی چوبیس جولائی تک مؤخر عدالت نے تفتیشی افسر کی مزید وقت دینے کی استعداہ اور آصف علی زرداری اور فریال تالپور کی آج کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی اسلام آباد ہائی کورٹ نے امریکہ میں پی آئی اے کے ملکیتی روزویلٹ ہوتل کی نچکاری روکنے کی درخواست پر ڈیپٹی اٹارنی جنرل کو حکومت سے ہدایات لے کر آگاہ کرنے کی ہدایت کر دی آپ ہوتل کی نچکاری کے حوالے سے تحریری بیان دینا چاہیں گے جسٹس آمیر فاروق کا استفسار نچکاری کے حوالے سے حکومت سے پوچھ کر ہی آؤں گا اسلام آباد میں مندر کی تعمیر کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ سنا دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواستوں کو غیر مؤثر قرار دے کر نمٹا دیا شہر اقتدار کے ماسٹر پلان میں مندر کے لیے جگہ مختص نہ ہونے کا اعتراض بھی مسترد وفاق کے مطابق مندر کی تعمیر پر خرش کا معاملہ اسلامی نظریاتی کاؤنسل کو بھیجوایا گیا عدالت کے سامنے اس معاملے میں متاخلت کی کوئی بنیاد موجود نہیں فیصلے کا مطلب پپ جی کو پاکستان میں کنٹرول کرنے والی کمپنی کی گیم معطلی کے خلاف درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئندہ پیر تک پی ٹی اے سے متعلقہ ریکارڈ طلب کر لیا ہم نے دیکھنا ہے کہ قانونی تخاظے پورے کیے گئے یا نہیں جسٹس آمر فاروق کے ریمارکس عدالت نے کیس کی مزید سمات آئندہ پیر تک ملتوی کر دی ٹوماٹر ایک سو اور آلو ستہ روپے کیلو ہونے پر وکیل نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی میٹل مین کسانوں سے یہ سبزیاں پندرہ سے بیس روپے کیلو میں خریدتے ہیں مختلف علاقوں میں سبزیاں مختلف قیمتوں میں فروغت ہو رہی ہیں سبزیاں اور پھلوں کی قیمتیں عام آدمی کی پاہنچ سے دور ہیں عدالت معاملے پر مناسب احقامات جاری کریں درخواست میں استعداد پاکستان سٹراک ایکسٹرین میں تیزی کے رجان پر کاروبار کا اختتام انڈیکس ایک سو ستر پوائنٹس اضافے سے پینتیس ہزار تیم سو تیہتر پوائنٹس پر بند انٹر بینگ میں ڈالر تائیس پیسے مہنگا ہو کر ایک سو چھاسٹھ روپے پچانوے پیسے پر بند اوپن مارکیٹ میں ایک سو سٹر سٹھ روپے بیس پیسے پر مستحق کم فی تولہ سونے کی قیمت ایک لاکھ چھہ ہزار روپے کی سطح پر مستحق کم رہی پوری دنیا میں کرونا نے پنجے گار لیے متاثرہ افراد کی تعداد ایک کروڑ سترہ ہلاک سے بڑھ گئی ہلاکتوں کی تعداد پانچ لاکھ بیالیس ہزار سے تجاوز کر گئی امریکہ میں مرنے والوں کی کل تعداد ایک لاکھ تینتیس ہزار اکتالیس برازر میں پینسٹھ ہزار چھہ سو اکتیس برطانیہ میں چوالیس ہزار دو سو چھتیس اٹلی میں چانتیس ہزار آٹھ سو انہتر سپین میں اٹھائیس ہزار تین سو اٹھاسی فرانس میں انتیس ہزار نو سو بیس میکسیکو میں اکتیس ہزار ایک سو انیس بھارت میں بیس ہزار دو سو ایک ایران میں گیارہ ہزار نو سو اکتیس اور روس میں دس ہزار چار سو چورانوے افراد جان دے با وائرس سے ہلاک موسیقی مزید ستہ تر ہلاکتیں مرنے والوں کی کلتا عداد چار ہزار آٹھ سو انتالیس تک پہنچ گئی متاثر افراد دو لاکھ چونتیس ہزار پانسو نا ہو گئے سن میں سب سے زیادہ چینوے ہزار دو سو چھتیس کیسز ریپورٹ پنجاب میں بیاسی ہزار چھے سو انہتر غیبر پختونخواہ میں اٹھائیس ہزار دو سو چھتیس اسلام آباد میں تیرہ ہزار پانسو ستاون بلوچستان میں دس ہزار آٹھ سو اکتالیس گلگت بلتستان میں ایک ہزار پانسو ستاسی اور آزاد کشمیر میں کیسز کی تعداد ایک ہزار تین سو تیرہ سی ہو گئی ہے پاکستان چین اور افغانستان کا کرونا کے خلاف متحدہ کوششوں پر اتفاق پاک افغانستان اور چین کے نائب وزرائے خارجہ کی سطح پر مذاکرات سیفریقی مذاکرات کے تیسرے روز کا انعخاد ویڈیو لنک کے ذریعے ہوا تینوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں جاری تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق رابطوں کو مزید معاستر بنانے کے لیے تینوں ممالک نے عظم کا اعادہ کیا وفاقی وزیر اصد عمر کی زیر صدارت ان سی او سی کا آلہ سطح کا اجلاس چیف سیکیٹریز کی جانب سے سمات لاکڈاؤن کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال پر بریفنگ گدشتہ 24 کھنٹوں میں ملک بھر میں چار سو سے زائد مارکیٹوں سنتی یونٹس اور ایک ہزار ایک ٹرانسپورٹرز کو جرمانہ اور گاڑیوں کو سیل کیا گیا ملک بھر کے ہسپتالوں میں بارہ سو ستائیس آکسیزن بیڈز فراہم کر دیئے گئے کرونا کی وجہ سے مشکل صورتحال کا سامنا رہا لاکڈاؤن کو بروقت ختم کرنا معاشی لحاظ سے اہم فیصلہ تھا مشیر تجارت رزاق داؤد کا ٹویٹ کہتے ہیں مشکلات کے باوجود برامت کو ان اندگان کو اچھی کارکرگی پر مبارک بات دیتا ہوں ہماری برامتات دوہزار اٹھارہ انیس کے مقابلے میں صرف شہ فیصد کم تھی بنگلہ دیش بھارت میں چادہ فیصد تک کمی ریکارڈ کی گئی چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں کرونا صورتحال میں پی ٹی آئی کے ہائر ایڈوکیشن فرنس پر حملے برے نتائج لائیں گے اس اتدام سے یونیورسٹی ملازمین کی تنخواہوں میں کمی اور فیصوں میں اضافہ ہوگا پی ٹی آئی اخدامات سے اکثر یونیورسٹیوں کو بندش کا سامنا ہو سکتا ہے حکومت کو اپنے تعلیم دشمن ایجنڈے پر شرمانی چاہیے عالمی وبا میں ٹیچنگ ہسکتالوں کو سپورٹ نہ کیا گیا مشیر اطلاعات خیبر پختونخواہ اجمل وزیر کہتے ہیں کہ سروبے میں کرونا کے کیسز میں واضح کمی آئی ہے ہسپتالوں میں پچاس ویس ان ویس ترخالی ہیں سمات لاکڈاؤن میں آٹھ لاکھ سے زائد افراد قرنطینہ میں رہے روزانہ ستائیس ہزار سے زائد مسافروں کی پشاور ائرپورٹ سے آمد رفت ہوتی ہے ائرپورٹ پر تمام افراد کی سکریننگ کی جا رہی ہے سوات میں سخت پابندی کے باوجود سیاہتی مقامات پر سیاہوں کی بڑی تعداد میں آمد روزانہ ہزاروں سیاہوں کو واپس بھیجنے کے باوجود سیاہ سوات میں داخل ہونے میں کامیاب لینٹاکی اور مدین چیک پوسٹ پر گاڑیوں کے لمبی خطارے سیاہوں کی بڑی تعداد میں کالام سمیت دے کر سیاہتی مقامات پر ڈیرے ڈال رکھے ہیں آل سوات ہوتلز اسوسییشن کا ایس سو پیس کے تحت ہوتل کھولنے کا مطالبہ زور پکڑ گیا دنیا کے بلند ترین محاذ کارگل پر پاکستان کا نام روشن کرنے والے عظیم سپوتوں کی شہادت کا دن انیس سو ننیانوے کے مارکے میں بہادر اور نیڈر سپاہیوں نے زندگی پر جام شہادت نوش کرنے کو ترجیح دی سوابی کے کیپٹن کرنل شیر خان اور غزر کے گاؤں یاسین کے لالک جان سے دشمنوں کے خلاف تاریخ رقم کی کیپٹن کرنل شیر خان اور حوالتار لالک جان نے دشمن پر حملہ آور ہوتے ہوئے انہیں پسپائی پر مجبور کیا شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے آج بہت فخر مفسوس کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نے ہمارے بائی کو شہادت کے عظیم ردبے سے سرفراز کیا کیپٹن کرنل شیر خان شہید اور شہید حوالتار لالک جان کی یوم شہادت پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آبائی علاقوں میں تقریبات کائن قاد آئی ایس پی آر کے مطابق تقریبات میں سبل اور فوجی حکام اور شہدہ کے رشتہ داروں نے شرکت کی آرمی چیف کے جانب سے شہدہ کی خبروں پر پھول چڑھائے گئے ہمارے شہدہ ہمارے ہیرو پاک فوج کا کارگل جنگ میں نشان حیدر پانے والے مادر وطن کے دو عظیم سپوتوں کو زبردست خراج عقیدت کیپٹن کرنل شیر خان شہید اور حوالتار لالک جان شہید بہادری لازوال جذبے اور مثالی قیادت کا درخشندہ باب ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کا ٹویٹ آرمی چیف جنرل خمر زوید باجوا کہتے ہیں ہر قیمت پر ملکی دفاع کے لیے بہادری سے ڈٹے رہنا ہی دھرتی ماں کے بیٹوں کا شیوہ ہے اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشتہ شدگردی کی انتہا پلواما میں مزید ایک نوجوان شہید گاؤں گوسوں میں سرچ آپریشن کی آر میں نوجوانوں کو شہید کیا گیا شہید برہان بانی کے یوم شہادت پر لدھ کو مقبوض آبادی میں مکمل ہر تال ہوگی نوجوانوں کی تنظیم وارسین شہدہ کا برہان بانی کے آبائی شہر تیرال کی جانب مارچ کا اعلان موسیقی